بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان سابر شاکر آج ہے جناب 26 سسمبر سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا آج آپ سے بلکل ایک ڈیفرینٹ موضوع پہ بات کرتے ہیں اور وہ بات ہے جناب کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب سے فیس بک سے ٹک ٹاک سے اس طرح کے جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں اور خاص طور پہ یوٹیوب کی بات کروں گا کہ اس سے ارننگ کتنی ہوتی ہے پیسہ کتنا بنایا جاتا ہے دولت کتنی بنائی جاتی ہے اور اس پہ آپ کیا ایسا کریں کہ آپ بھی دولت کما سکتے ہیں اور اس کے حلال کما سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے خاص طور پہ میں اپنی پاکستانی یوت سے مخاطب ہوں پاکستان کے نوجوانوں سے خواتین سے پچوں سے بڑوں سے اور نوجوان پڑی لکھی یوت سے ان سے میں مخاطب ہوں اور یہ ایک ایسا ہے جناب اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا یعنی آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کتنے پیسہ چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں اور کیا اس فیلڈ میں آکے اپنا تبازمائی کرنے کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کیا اس فیلڈ میں آکے آپ کو سرمایے کی ضرورت بھی ہے اور کتنے سرمایے کی ضرورت ہے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ اور اس میں دنیا بھر میں لوگ یوٹیوب سے کتنا کما رہے ہیں اور کتنی ارننگ ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور پھر کس کرنسی میں ہو رہی ہے آپ کو کس کرنسی میں آپ کو ملتی ہے جناب یہ ذرا ذہن میں رکھیے میں نے کہا آپ سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نے بلکہ اسی سال کی بات ہے یا ٹونٹی ٹونٹی کی ٹونٹی ٹونٹی میں ہی وزیراعظم عمران خان سے کچھ یوٹیوبرز ملے نوجوان اور اس میں خاص طور پر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جناب یوٹیوب سے فلان فلان آنکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جرنلیسٹ جو ہیں کما رہے ہیں اور ان کو ہزاروں ڈالرز انہوں نے کمائے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے پھر اب یہ پاکستان میں خاص طور پر یہ ٹرینڈ آچ ہے کہ یوٹیوب پہ لوگ آ رہے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان لوگ آ رہے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں میل بھی ہیں یعنی کہ نوجوان لوگ بھی ہیں نوجوان لڑکیاں لڑکے اور پڑھے لکھے پھر اس میں یہ فیلڈ کتنا ہے کیا صرف پولیٹکس ہی اس میں چلتی ہے نہیں جناب اس میں پولیٹکس نہیں چلتی اس میں پولیٹکس بھی چلتی ہے اس میں کوکنگ بھی ہے اس میں میوزک بھی ہے اس میں شو بیز بھی ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس میں ہر طرح کا اور یہ اتنا بڑا آہ پلیٹ فارم ہے اتنا بڑا فورم ہے کہ آپ پاکستانیوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ ضرور آئیں اور اس کی ریزن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیا میں جی وہ کہتے ہیں جی انڈیا کی بڑی بڑی مارکیٹ ہے وہ اس لیے مارکیٹ ہے کہ وہاں پہ یہ ٹرینڈ بہت دیا گیا اور یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اس پہ قوانین بنائے جائیں یہ کیے جائیں وہ کیے جائیں بالکل قوانین بنائے جائیں لیکن اس وقت جو پاکستان کی ورت ہے وہ ہے جی پانچ ارب ڈالر کی صرف پاکستان کی ورت پانچ ارب ڈالر کی ہے آہ یوٹیوب سے کہ پانچ ارب ڈالر پاکستان اپنا ذرہ مبادلہ لاسکتا ہے صرف یوٹیوب سے اور اس وقت بھی جو ریمیٹنس آتے ہیں باہر سے جو وزیراعظم امران خان بتاتے ہیں کہ جناب بیرون ملک سے اوور سیز پاکستانیز نے باہر سے جو ڈالرز آئے ذرہ مبادلہ آیا وہ دو ارب ڈالر پر منت سے زیادہ جا رہا ہے یعنی کہ دو ارب ڈالر فی مہینے سے زیادہ آ رہا ہے اور اس میں بلاموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈالرز جو ہیں یہ جو اوور سیز پاکستانیز ہیں وہ بھیج رہی ہیں نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے اس میں وہ بھی ریمیٹنس ریمیٹنس شامل ہیں جو کہ یوٹیوب پہ پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے بزرگ بچے جو اپنے اپنا اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا اور اس میں اپنی محنت کر رہے ہیں اور اپنے لیے پیسہ لارہے ہیں اور کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ باہر سے آتا ہے یوٹیوب باہر سے پیسے بھیجتا ہے اکاؤنٹس میں بھی بھیجتا ہے اور یہ آپ کے جو منی چینجز ہیں ویسٹر یونینز ہیں اس میں بھی بھیجتا ہے تو وہ سارے کا سارا بھی اس میں ہیں تو جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے پاکستانی نوجوان ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں اور اس میں اس وقت بہت سارے ریپورٹرز جو ہیں خاص طور پہ اس میں کر رہے ہیں میں کسی وقت آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا بقاعدہ طور پہ کہ جناب کون 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 سے نوجوان ہیں جو اس فیلڈ میں آئے اور انہوں نے بلکل بے فکر ہو کے انہوں نے اپنا کام کیا محنت کی اللہ ان کو اس کا پھل دیا عجر دیا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اپنا کام کر رہے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں اور نہ ہی وہ پاکستان پہ بوجھ ہیں پاکستان کی معیشت پہ بلکہ یہ تمام کے تمام لوگ پاکستانی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں تو اس میں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وزیراعظم عمران خان اور موجودہ گورنمنٹ اور مقتدر ہلکے ان کو چاہیے کہ اس کو پرموٹ کریں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں اور اس فورم کو استعمال کریں کیونکہ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب یہاں پہ تو ٹرینڈ ذرا کم ہے اب یوٹیوب کیا کرتا ہے گوگل سینس اور یوٹیوب اور یہ سارے کیا کرتے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہے اگر پاکستان میں پانچ ارب ڈالر آ رہا ہے اس کی مد میں آ سکتا ہے تو اس میں یوٹیوب کو کتنا فائدہ ہوگا میں فیس بک کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں ٹک ٹاک کی بات ہی نہیں کر رہا یوٹیوب کو کتنا فائدہ ہوگا جبکہ یہ سارے میڈیومز موجود ہیں تو یوٹیوب آلموسٹ آپ تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ پہلے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد باقی سیونٹی پرسنٹ وہ آگے جو بھی یوٹیوب کو آن آن کر رہا ہے اس کو ملتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اچھا ذرا اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں دنیا بھر کی ایک ریپورٹ شائع ہوئے اس میں پاکستانی کوئی نہیں ہے اس میں دنیا بھر کی ایک ریپورٹ شائع ہوئے اور نیو یاک سے ہوئی امریکہ کے شہر اور امریکہ کا ہی ایک نامور جریدہ ہے فاربز ان فاربز میگزین انہوں نے شائع کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آہ یوٹیوب سٹار کی سلا نام سے متعلق فہرست ایک جاری کر دی ہے اور اس کے مطابق ٹوانٹی ٹوانٹی کے دوران یوٹیوب ویڈیوز سے ریکارڈ کمائی حاصل کرنے والے سٹارز کے نام شامل کیے گئے ہیں اور اس میں جو سرے فہرست ہے امریکی ریاستہ ٹیکسس کے رہائشی ہیں جناب ریان انہوں نے سال دو ہزار بیس میں یوٹیوب ویڈیوز کی مت سے دو کروڑ پچانوے لاکھ ڈالر یعنی کہ تقریباً تین لاکھ ڈالر کمائے تین کروڑ ڈالر کمائے تین کروڑ ڈالر کا مطلب ہے کہ پچیس لاکھ ڈالر ہر مہینے انہوں نے جناب آمدنی ان کی تھی اور اس حساب سے ان کی پاکستانی روپوں میں چار ارب بہتر کروڑ روپے بنتے ہیں پھر یہیں تک نہیں رہا بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے برینڈ مارکٹنگ کی کر کے ایک سال میں بیس کروڑ ڈالر کمائے جو پاکستانی کرنسی کے حساب سے بتیس ارب روپے بنتا ہے تو تین کروڑ ڈالر انہوں نے یوٹیوب سے برینڈ مارکٹنگ کے ذریعے انہوں نے جناب کمائے بیس کروڑ ڈالر اور بتیس ارب وہ اور پانچ ارب سین تیس ارب روپے اور فاربز کی ریپورٹ کے مطابق جناب بھیان جو ہے وہ ورلڈ پر شیر ہونے والی ویڈیو میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ سرپرائز ٹو اس ٹیلنج اور جسے دو ارب سے زائد سارفین دیکھ چکے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ساٹھ ویڈیوز میں شامل ہے اور ریان نے جو اپنا تجربہ شیر کیا انہوں نے کہا جی حال ہی میں آہ نیکلوڈین پر اپنی ویب سیریز جاری کرنے کے حوالے سے ایک معاہدہ بھی وہ کر چکے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں تو ریان سال دوہزار انیس میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ اکمائی کرنے والے فراد کی فیرس میں بھی نمبر ون تھا یعنی کہ دوہزار انیس بھی ٹاپ کیا اور دوہزار بیس بھی ٹاپ کیا اور انہوں نے دو کروڑ ساٹھ لاکھ امریکی ڈالر آہ کمائے جو کے چار ارب پاکستانی روپے بنتے تھے یہ انیس میں اور اب پانچ پانچ ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں جناب اور اس کے بعد آہ فورپس کی فیرس کے مطابق ٹونٹی ٹونٹی میں آہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد میں دوسرے نمبر پر آہ جیمی ڈانلڈ ہیں جی آہ جو مسٹر بیسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے ٹونٹی میں دو کروڑ چالیس لاکھ یعنی کہ تین ارب چوراسی آہ کروڑ روپے سے زائد پاکستانی روپے کی صورت میں کمائے اور اس فیرس میں شامل ہونے والی نئی شخصیات جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر آہ ڈیویڈ ہیں جی ڈیویڈ پرفیکٹ یوٹیوب چینل اور جس نے رمہ سال دو کروڑ تیس لاکھ ڈالر کمائے جناب اور وہ بھی اربوں روپے بنتی ہے تین ارب اٹھ سر کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں اور پھر سات سالہ بچہ جی ایک اس نے دو ارب انہتر کروڑ کمانے والا سات سالہ بچہ بس میں شامل ہے چوتھے نمبر پر آہ ریٹ اینڈ لنک نامی آہ چینل ہے جس نے دو کروڑ ڈالرز آہ کمائے جناب اور جبکہ پانچویں نمبر پر آنے والے مارک ہیں جنہوں نے ایک کروڑ پچانوے لاکھ ڈالر کمائے آہ اسی طریقے سے چھتے نمبر پر پریسٹن ہیں آہ جنہوں نے ایک کروڑ نوے لاکھ ڈالر کمائے اور ساتوے نمبر پر چھ سالہ روسی آہ یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے آہ ناستیا کے نام سے جناب آہ جانی جاتی ہیں انہوں نے ایک کروڑ پچاسی لاکھ ڈالر کمائے اور اس فیرست میں آٹھوے نمبر پر آہ سٹیون جان ہیں جنہوں نے ایک کروڑ ستر لاک ڈالر کمائے اور اسی طریقے سے نوے نمبر پر جی ڈیویڈ ہیں اور جنہوں نے ایک کروڑ پچھپن لاک ڈالر کمائے اور دسوے نمبر پر جیفری سٹار ہیں جنہوں نے ڈیڑھ کروڑ امریکی ڈالر کمائے یعنی دسوے نمبر والے نے ڈیڑھ کروڑ سالانہ کمائے اور نمبر ون پر آنے والے نے تین کروڑ ڈالر ایک سال میں کمائے اور یہ پاکستانی روپوں میں کہیں سے بھی عربوں سے کم نہیں عربوں روپے سے کم نہیں ہیں سب بلینر ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب پاکستانیوں کے پاس بھی ٹیلنٹ بھی ہے پاکستانی کے پاس سب کچھ ہے اور پاکستانی بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں ان کو زبانوں پہ عبور حاصل ہے ان کو اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ہم صرف اپنے ملک کو ہی ایکسپلور کرنا شروع کر دیں دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں اور اچھی اچھی باتیں پیش کریں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا نام اچھا ہوگا پاکستان کا دنیا بھر میں ایک اچھا امیج جائے گا سوفٹ امیج جائے گا بلکہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی چولا جلے گا جناب اور نہ صرف آپ کا چولا جلے گا آپ کی معیشت مستحکم ہوگی اور صرف آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کی بھی معیشت مستحکم ہوگی کیونکہ اس وقت ذرہ مبادلہ ہی ہر طرف ہے جناب کہ اربوں ڈالر ہم لینے پڑتے ہیں کہیں کردے لیتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں کبھی کچھ تو یہ ایک ایسا میڈیم ہے تو اس پہ بھی ذرا کام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ کسی دن آپ کو پاکستان میں یہ جتنا بھی نوجوان کام کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو ایک پوری میں ویڈیو دوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ